یہاں پہ تربیت وغیرہ کی جاتی ہے جو بائٹ سے جماعت اسلامی کا میرا دفتر بھی ساگٹ پہ ہی ہے تو یہ تھوڑا تو پھر بات وغیرہ کرنے لگیا تھا باقی لوگوں کا مجمع تھا یہاں پہ میرے خیرست راجل حق صاحب آج جو ہے یہاں پہ خطبہ دے رہے تھے السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے تو برگر ٹھیک ہے تو یار اتنے دن ہوگے یار اتنے دن ہوگے یار اتنے دن ہوگے یار کچھ مصروفیات تھیں اور کچھ اور معاملات جس کے ایسے نہیں بنا سکا تو یار آج ہے جی نوم بھرم جمعہ کا دن ہے آج تو جو ہے ابھی میں اٹھ گئے ہوں تکریبا کہ جمعہ ابھی تو جمعہ کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تکریبا ہونے کو دو بجے جمعہ ہوتا ہے وہ جماعت اسلامی میں جو اوزین آپ کو دکھایا تھا نمیمبر اور میں نے آپ کو کافی دفعہ کہہ چھو بھی جو ہے میں آپ کو دکھا ہوں گا وہ سارا اندر سے ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج میں آپ کو سارا اندر سے کماؤں گا اور بتاؤں گا جا سکتا ہوں گا سارا باقی جو ہے فیلال یہ دیکھیں کپڑے چھوڑے چینڈ کرنے والے وہ ہیں شبارک میز پہنتے ہیں نہا کے نہا کے آپ سے دیکھنا یہ آپ کا بھائی جو ہے نہا نمکہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی کپڑے چھوڑے بھی پہن لیا ہے ابھی تھوڑے دیر تک چلتے ہیں تو پھر جمعہ پڑھتے ہیں جا کے تو بہت سنتے ہیں یہ جی آپ کا بھائی جو ہے جمعہ پڑھنے کے لیے باہر چلا تو گیا تھا جب گھر سے نکلوں تو بہت ہی پیارا موسم تھا لیکن جیسے ہی تھوڑا سا فاصلہ تہہ کیا تو دھوپ آگی اور اتنی گرمی ہوگی اتنی گرمی میں آپ کو بتانے سکتا برحال اکھا سکھا ہوگی جو ہے میں مسجد پہنچ گیا اس نے مجھے یہ نو محرم کا جمعہ پڑھنا نصیب فرمایا باقی ابھی چلتے ہیں باہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں کس طرح لوگوں کا مجموع جو ہے جماعت اسلامی کی مسجد جو منصورہ میں ادھر آئے ہوئے تھے بہت ہی یار پیارا نظام تھا بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا مجموع تھا یہاں پہ اور میرے خیلی سراجل حق صاحب آج جو ہے یہاں پر خطبہ دے تھے باقی یار دھوپ بہت زیادہ ہوگی ہے کافی گرمی لگ یہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تو میں دل کر رہا ہے کہ یار ابھی گھر چلا جاؤں اور پھر شام کو باپس آؤں گا تو یار جو ہے میرا پورا ایرادہ تھا کہ میں آپ کو جو ہے اندر سے سارت کہوں تو یار بس ہوا یوں کہ کافی زیادہ دھوپ ہوگی کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تو میں نے کہا یار ابھی کر جاتا ہوں اثر کے ٹائم دوبارہ ہوں گا اثر کی نماز بھی مہیں پہ پڑھوں گا اور آپ کو نہ دکھا دوں گا ابھی گھر آگئے تھوڑی دیر تک اثر کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر ہم اثر کی نماز ادھر ہی ادا کریں گے ٹھیک ہے الحمدللہ شکر اللہ پاک کا جس نے مجھے اثر کی نماز پڑھنا نصیب رمائی تو بھائیں جو ہے میں نے اثر کی نماز منصورے میں ادا کی جو جماعت اسلامی لاہور میں موجود ہے تو نماز وغیرہ پڑھ لی تھی اس کے بعد میں نے کہا آپ کو تھوڑی سے مسجد بھی دکھا دوں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری مسجد ہے یہ سامنے جو میمبر ہے ادھر آتے ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الاک صاحب یہاں بھی خود بجاتے ہیں باقی اب باہر چلتے ہیں یہ ہم نے نماز بیارہ پڑھ لی اصلاح میں جماعت لیٹ ہو رہی تھی تو میں اس لئے بتا نہیں سکا یہ دیکھیں یہ ہے منصورہ مسجد آپ کو اور ذکر دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ کو جگت کھاتا ہوں وہ ہے جی طلبہ اکیڈمی سوری طلبہ نہیں تربیت اکیڈمی یہاں پہ تربیت بغیرہ کی جاتی ہے جو بائٹ سے جو ہے نا یہاں پہ جماعتیں بغیرہ آتی ہیں اور یہاں پہ کیام بھی کرتے ہیں اور ان کو بطور یہاں پہ سکھایا بھی جاتا ہے اور رہائشگاہ بھی یہاں پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں کھانے بھی نہیں کی تو جی وہ سامنے ہے جی منصورہ کنٹین وہ سامنے منصورہ کنٹین ہے جی اور جی سے گاڑیاں بغیرہ آتی جاتی رہتی ہیں یہ سامنے ملتان روڈ ہے ٹھیک ہے باقی دیکھیں بڑا پیارا ماہول ہے اب بھی شاید میں صحیح طریقے سے نہ دکھا سکتوں کیونکہ اجازت نہیں ہے باقی یار اس طرف اتنا کچھ خاص نہیں ہے سکول وغیرہ سب کچھ جو ہے نا اس سائیڈ پر اکیڈمی وغیرہ جیسے کہتے ہیں ایڈیٹوریم جو ہے نا جماعت اسلامی کا میرا حضر دفتر بھی سائیڈ پر یہ تو یہ جی پارک انہوں نے بیٹھیا کے لیے بنائی ہوئی ہے باقی یہ دیکھیں گاڑی بہرہ کافی کھنی ہو رہا اچھا ماہول ہے یہاں پر نا کافی حد تک اور باقی وہ میرا خلاف باہر چاہے ہیں وہیں لوگ جو ہے نا تین بچے جو بیٹھے ہیں باقی یہاں بس کافی اچھا نظام ہے یہ دیکھیں کافی جو ہے حد تک ساف سترہ ماہول سفائی پر اگر دیکھیں تو دیکھیں بڑا ہی جو ہے نا ادھر صورت وہ ساف سترہ ماہول ہے یہ ادھر گھر بغیرہ بھی ہیں وہ پچھلی سائیڈ بھی کوارٹرز بغیرہ بھی ہیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ منصور ایڈیٹوریم ابھی بند ہے یہ سارا جو ہے نا ایڈیٹوریم ہے یہ جی ایڈیٹوریم کا میرن گیٹ ہے اور اس طرح یہ دیکھیں یہ کتابیں مغیرہ بھی اس طرح بڑی ہیں یہ کتابوں کا بکسٹور ہے جسے کہتے ہیں اس برقی یہاں پہ پارکنگ بہرہ بھی ہوتی ہے اب جو ہے ہم سمجھیں کہ منصورہ سے تھوڑا سا علیدہ ہو گئے ہیں اب یہ سامنے آگے منصورہ ہوسپیٹل یہ جو گیر دیکھنا ہے نا یہ مطلب منصورہ سے باہر آ جائیں گے جہاں پہ محسز بغیرہ ہوتی وہاں سے باہر آ دیں گے اس طرف جو ہے نا سارا منصورہ ہوسپیٹل ادھر یہ پارکنگ بہرہ بھی ہے سب کچھ ہے اس طرف بھی پارکنگ ہے اور یہ جی منصورہ ہے سارا ایمجنسی وارڈ جو ہے جسے کر دیں باقی وہ منصورہ ہوسپیٹل کا مین گیٹ ہے سارا باقی بس اتنا کچھ ہی ہے بھی اتنا خاص آپ کو دکھانی سکوں گا یہ سامنے ہے جی ادارہ ہے مارفہ اسلام انکس کا نام اپنے سنوں کو کافی ادھر بھی جاننے والے ہیں کافی مارا کام ہی وہی ہے سارا یار وہ ایک مارے نام چاچو مل گئے تھے جاننے والے تھوڑا تو پھر انچہ بات بیرہ کرنے لگ گیا تھا باقی یہ دیکھیں یہ جی ہے ترجمان القرآنیہ پر ادارے بھی بھوز جاتا ہے ابھی باہر کا ادارہ آپ کو دکھاتا ہوں اسلامی پبلکیشنرز ادھر جو ہے نا میں کافی عرصہ کام کی اور ابھی بھی ان سے تعلق آدھ ہیں اچھے ان سے کتابوں گیرہ لیتے رہتے ہیں یہ جی مکتب مارف اسلامی ادھر ہے مارف اسلامی علمی یہ جی ابھی بند ہے ادھر بھی در سے بھی ہم کتابوں گیرہ لیتے رہتے ہیں یہ جی یہاں پہ جو ہے بورڈ لگا ہو ہم نے سورہ ٹیچنگ اسپتال کھٹی گئے جی یہ سامنے زبیرہ بیٹھے ہیں یہ انٹرس جیٹ ہے ٹھیک ہے یہ جی ملکان چومی پہ تھوڑا سا پہدر چل گئے ہیں یہ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ منصور ہے ٹھیک ہے یہ سامنے جو ہے ٹوکھی والی گلی ہے اور یہ سارا جو ہے ملکان روڑ ہے ٹھیک ہے یہ سارا منصور ہے ٹھیک ہوگے